سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آپ نے یہ بلکل ہی درست خواہش کی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب مرہوم اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کے الفاظ بھی بلکل درست ہیں اور میں بھی بلکل ہمیشہ ایسے ہی کہا کرتی ہوں بلکہ بہت دفعہ خواتین دعوت دینے سے ریلکٹنٹ ہوتی ہیں پورا قرآن کورس کرنے کے بعد بھی ریلکٹنٹ ہوتی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو اور ابھی تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم کیسے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ہم سب انسان ہیں بشری تقاضوں کی کمیاک اتائیاں ہیں ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوں گے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم پورے قرآن پر عمل کرنے کے بعد ہی دعوت شروع کریں گے تو پھر تو شاید دعوت زندگی میں شروع نہیں ہوگی اور پھر ہمیں کیا پتا ہماری زندگی کی مولتیں عمل کتنی ہیں اور یوسی بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ جب ہم دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ایک اپنی ذاتی اصلاح اور ہماری تربیت اور تذکیہ کا بہت افیکٹیو ذریعہ بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھنے سے وہ تربیت نہیں ہوتی جتنی پڑھانے سے تربیت ہوتی ہے تو آپ جتنا آپ تک پہنچتا جا رہا ہے اس کو پہنچاتی جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجت الویدہ میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ پورے کا پورا کوئی حفظ قرآنی ہوگا اور کوئی پورا عبور حدیثی ہوگا تو اس کے بعد پہنچانا ہے نہیں جو جو پہنچتا جائے اس کو پہنچاتے جائیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا بلے ما انزلہ علیہ کا میر ربک کہ آپ تک جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا جائے اس کو پہنچاتے چلے جائیں تو جو وہی نازل ہوتی تھی آپ اس کو پہنچا دیتے تھے تو اس حوالے سے یہ میں آپ کو بھی ضروری ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ تک باتیں پہنچتی جاتی ہیں آپ نے کتاب الغسل پڑھ لی آپ نے کتاب الوضو پڑھ لی آپ نے حیث کی حقامات پڑھ لی تو جو جو جب جب پہنچتا جاتا ہے اس کو لوگوں تک منتقل کرتی رہے ایک تو یہ عمل میں زیادہ اصلاح اور تسکیہ کا ذریعہ بنے گا پھر یہ کہ وہ سارے علم میں پختگی اور اس میں زیادہ رسوخ کا ذریعہ بنے گا آپ پڑھیں گی اور پھر آپ پڑھائیں گی تو پڑھانے سے پہلے آپ کی تیاری بھی زیادہ ہوگی اور عمل کا جو تسکیہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا تو اس کو ضرور ہی ساتھ ساتھ پہنچاتی رہیے لیکن بس صرف یہ احتیاط اور احتمام رہے گا کہ جتنا پہنچا ہے اس کو پہنچائیے گا بہت سی باتیں اگر اس برحلے میں علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوگی تو ان کو خود سے خود اخذ کر کے نہیں ہم بیان کر سکتے کیونکہ یہ تو بڑے سے بڑے عالم کا بھی طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز کا علم نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ اگر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لا آدھری تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا ہے جو پہنچ گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے اور جس کے بارے میں ہمیں ابھی آگئی نہیں ہے اور علم کی کمی ہے اس سے ہمیں معذرت کر لینی ہے اور سوال کرنے والوں سے یہ کہہ دینا ہے کہ جی میں آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کر کے یا اس کے بارے میں علمی آہاتہ کر کے آپ کو پہنچا دوں گی اللہ آپ کا محافظ اور نگران ہو اور یہ تڑپ اور لگن جو آپ کے اندر ہے اللہ اس میں آپ کو اضافہ برکت اور استقامت اطاف فرمائے اور ہم سب ساتھیوں کو ایسی ہی لگن اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک یہ کام اپنی زندگی کا مشن اور اپنی زندگی کی اولین ترجی بنا کے اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیر کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ